رہا کے وار ہیڈز کو سات سو کلومیٹر تک ٹارگٹ پر لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس سسٹم کے ٹھرین ہاگنگ فیچر کی بدولت دشمن کے لیے اس کی نشان دہی کرنا ناممکن ہے اس دستے کی قیادت کیپٹن حاشر اسلام کر رہے ہیں اس کے بعد دو سو کلومیٹر رینج کا حامل شاہین بل ایلفا بیلسٹک میزائل سسٹم زمین سے زمین پر مارک کرنے اور ٹھوس ایدھن کا استعمال کرنے والا یہ میزائل سسٹم آٹومیٹک پوزیشننگ، لیولنگ اورینتیشن سسٹم سے لیس ہے جس کی وجہ سے اس میزائل کو کم وقت میں فائر کیا جا سکتا ہے اس دستے کی خیال میجر فہد خرشید خٹک کر رہے ہیں اس کے بعد پندرہ سو کلومیٹر رینج کا حامل شاہین ٹو بیلسٹک میزائل سسٹم جو کہ دشمن کے انٹی بیلسٹک میزائل سسٹم کو بہ آسانی شکست دے سکتا ہے اس دستے کی قیادت میجر غلام حسن کر رہے ہیں خواتین و حضرات شاہین ٹو بیلسٹک میزائل سسٹم کے عقب میں تیرہ سو کلومیٹر رینج کا حامل خود ساختہ غاری میزائل سسٹم جو ہر طرح کے وار ہیڈز کے حمراہ اپنے اہداف کو سو فیصد درستگی کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس دستے کی قیادت میجر سید عبدالبہاب کر رہے ہیں اس کے بعد ستائی سو پچاس کلومیٹر تک دشمن کے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کا حامل شاہین ٹو بیلسٹک میزائل سسٹم جو تمام طرح کے وار ہیڈز کو ٹارگٹ پر لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس دستے کی قیادت کیاپٹن محمد شویب خان رہے ہیں اور آخر میں دھوس اور مایا انہن پر مشتمل ملٹپل انڈیپینڈنٹی ٹارگٹپل ری انٹری بہیکل آبابیل میزائل سسٹم جو دشمن کے لیے حیبت کی علامت اور پاکستان کے مضبوط افاقی زمانت ہے زمین سے زمین تک مار کرنے والا میزائل سسٹم جو بیق وقت متعدد اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس دستے کی قیادت بیجہ محمد مسامہ کر رہے ہیں حواتین و حضرات دیس پیڈی کا یہ دستہ ہمارے سائنس دانوں اور انجنئرز کی پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کی مخلص کاوشوں اور مہارت کا مو بولتا ثبوت ہے حواتین و حضرات آپ کے دائیں جانب سے اب سے کچھ دیر میں پاکستان آرمی ایوییشن پاکستان نیوی اور پاکستان ائر فورس کے ایوییٹرز فلائی پاسٹ کا مظاہرہ پیش کریں گے اس فلائی پاسٹ کی قیادت میجر جنرل ندیم یوسف جنرل آفیسر کمانڈنگ آرمی ایوییشن کر رہے ہیں آج کے اس مظاہرے میں مختلف ہیلیکاپٹرز شامل ہیں جن میں کوبرا اٹیک ہیلیکاپٹرز بیل فور ون ٹو زولو نائنرز اور اوگسٹا ویسٹ لینڈ وان تری نائن شامل ہیں سب سے پہلے اشدر شولہ فشا فضاؤں میں حیبت کی یلگار کوبرا اٹیک ہیلیکاپٹرز اے ایچ ون ایف کی فارمیشن جن کا نعرہ ہے The spirit of attack is everything اس دستے کی قیادت کمانڈنگ آفیسر 31 آرمی ایویشن کمبرٹ سکورڈن لیفٹننٹ کرنل ارفان تاہر قریشی کر رہے ہیں دہشتگردی کے خلاف آپریشن خاص کر آپریشن راہ راست اور ضرب عزم میں ان کا قلیدی کردار ہے بو براس کے بعد بیل فور ون ٹو ہیلیکاپٹرز کی فارمیشن جس کی قیادت لیفٹننٹ کرنل حسن خالد کر رہے ہیں جن کا تعلق پچیس آرمی ایویشن ایرو سالٹ سکورڈن سے ہے دن اور رات کے آپریشن کی صلاحیت کے حامل یہ ہیلیکاپٹرز افواج کی تیز نقل و حمل کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اس وقت سلامی کے چبوترے کے این سامنے سے گزر رہے ہیں بیل فور ون ٹو ہیلیکاپٹرز کے بعد ازمانہ شہادہ کا نعرہ لیے پاکستان نیوی کے زولو نائنرز ہیلیکاپٹرز اینٹی سامرین آپریشن اور سمندری حدود کی محصر نگرانی پر مامور دشمن کی عبدوزوں کا پتہ لگانے اور انہیں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان ہیلیکاپٹرز کا تعلق دو سو پائس سکارڈن سے ہے جس کی قیادت کمانڈر سید عویس علی کر رہے ہیں زولو نائنرز کے بعد سٹیٹ آف ڈی آرٹ ایمونیشن جدید ایبلانکس سے لیس کومبیٹ سرچ اینڈ ریسکیو کی صلاحیت پاکستان ایر فورس کا اوگسٹا ویسٹ لینڈ ون سی نائن ہیلیکاپٹر اس فارمیشن کی قیادت گروپ کیپٹن ایمن جدون ونگ کمانڈر آتف شمیم اور ونگ کمانڈر شاہد محمود کر رہے ہیں یہ جولائی دوہزار سترہ میں پاک فضائیہ کا حصہ بنے